اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ہم یوٹیوب چینل اور میں ہوں شعباز اشرفی آج ہم حضرت مقدم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جہانگیر سیمنانی رحمت اللہ علیہ کے دو اور خلیفہوں کا تعریف کریں گے اور درگاہ کچھوہر شریف کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے یہ سب بھی بتاؤں گا تو یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ کا پورا ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے پوری ویڈیو کو دیکھئے ویڈیو کے میں بتاؤں گا کچھوہر شریف کے بارے میں آپ کے جو دو خلیفہوں کا تعریف ہم کریں گے ان میں سے ایک خلیفہ کا نام حضرت قاضی محمد صدہوری رحمت اللہ علیہ ہے حضرت مقدم پاک جب قضبہ صدہور پہنچے تو حضرت شیخ خیر الدین صدہوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تمام اکابرین یعنی بزرگ حضرات قضبہ نے حضرت کا استقبال کیا اور سب لوگوں نے حضرت کے ہاتھ مبارک پر بیعت حاصل کی ان میں حضرت قاضی محمد صدہوری رحمت اللہ علیہ بھی تھے حضرت مقدم پاک نے ایک مقتصر قیام کے بعد قضبہ جائز کی جانب سفر کا ارادہ فرمایا اس سفر میں حضرت مقدم پاک نے قاضی محمد صدہوری رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ رکھا اور انہیں ریاضات اور مجاہدے کی تعلیم دی حضرت قاضی پہلے سے ہی علم اور فن میں مہارت رکھتے تھے لیکن منزل عرفانیت یعنی طریقت سے بے خبر تھے جب وہ راہے طریقت کے اتار چڑھاؤ سے لذت آشنا ہو گئے تو حضور مقدم پاک نے انہیں لباس خلافت اور اجازت سلسلہ عطا فرمائی حضرت قاضی نے اپنے صحاب زادے قاضی ابو محمد صدہوری رحمت اللہ علیہ کو بھی حضور مقدم پاک کی بیعت اور خلافت سے باوستہ کرا دیا آج کی ویڈیو میں حضور مقدم پاک کے دوسری خلیفہ کا جم تعرف کریں گے ان کا نام ہے حضرت مولانا ابو المجفر محمد لکھنوی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے وقت کے بہترین آلین اور پیشوائے زمانہ تھے اس کے علاوہ آپ حضور مقدم پاک کے خاص خلیفہ تھے اسی نسبت سے حضرت ان پر زیادہ محبت اور انعایت فرماتے تھے حضرت مولانا ابو المجفر محمد لکھنوی رحمت اللہ علیہ کہ دیلی سکون کے لئے حضور مقدم پاک نے جامعہ مزیر لکھنو میں چند روز قیام فرمایا حضرت مولانا ابو المجفر محمد لکھنوی رحمت اللہ علیہ کو شعر و شائری سے بہت دلجسپی تھی انہوں نے ایک تعریفی قصیدہ حضور مقدم پاک کی خدمت میں پیش کیا جو ان کے ماہر استاد اور باکمال شائر ہونے کا نمائے ثبوت تھا تو یہ تھے حضور مقدم پاک کے دو اور خلیفہ اس سے پہلے بھی ہم نے اور خلیفہوں کے تعریف کیے ہیں آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں درگاہ کے چھوہ شریف کی درگاہ کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے اس بارے میں آپ لوگوں نے بہت پوچھا کھلی ہے نہیں کھلی ہے کب کھلے گی تو آج میں آپ کو کچھ تازہ خبر سنانے والا ہوں آج ہی کمیٹی کے ممبر سے درگاہ کمیٹی کے ممبر سے میں نے بات کی اور پوچھا کیا درگاہ کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے تو پہلے انہوں نے صاف کر دیا کہ درگاہ ابھی تو نہیں کھلی ہے مگر آج کل میں میٹنگ ہو سکتی ہے اس بارے میں چرچہ ہو سکتی ہے پرشاسن سے بات ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ درگاہ کچھ دنوں میں کھل جائے تو یہ ایک اچھی خبر نکل کے آ رہی ہے امید کی جا سکتے کہ شاید درگاہ کھلنے والی ہے فیلال تو نہیں کھلی ہے فیلال تو اپنے گھر بہ رہے ہیں اور دوسری خبر یہ بھی ہے کہ کچھ دن پہلے پرشاسن نے منع کر دیا تھا کہ جو لوگ زائرین باہر سائیں گے انہیں کمرہ نہ دیا جائے اور ابھی بھی یہ ایسا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی جو ہے لوگ آئیں گے تو شاید کمرہ نہ مل سکے تو میں یہی کہوں گا آپ لوگ سے کہ فیلال چار پاس دن رکھ جائیں دیکھیں آج کل میں میٹنگ ہونے والی ہے اس پر بات ہوگی کہ درگاہ کھلے گی یا نہیں کھلے گی اگر درگاہ کھل جاتی ہے پھر تو آپ جا سکتے ہیں لیکن فیلال ابھی درگاہ بند ہے دعا کریں کہ فیصلہ جو ہے ہم سب کے حق میں آیا اور درگاہ شوہ شریف کھلے اور ہمیں جانے کا موقع ملے مگویوں پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کا موقع ملے زیارت کرنے کا موقع ملے اور آج کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا فیلال اپنے گھر میں رہیں کوئی جلوازی مت کیجئے اپنے ہی بھر میں رہیں تین چال اور سبر کر دیجئے جہاں چار پانچ میں نے ہم نے سبر کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو میں خدا حافظ